پہاڑی دیشوں میں جو علاقے ہیں وہاں برفباری سے دیش بھر میں قڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے دیش کے کئی سانوں پر پارا شونیے سے نیچے چلا گیا ہے کوہرے کے کاران ریل ہوای یاتیات میں بادھا پیدا ہو رہی ہے پورا اتر بھارت سردی کی چپیٹ میں ہے پردیش میں شیط لہر کا دور جاری ہے کئی علاقوں میں پارا تین ڈگری سیلسیس سے نیچے جانے سے لوگوں کی دھوجنی چھوٹ گئی ہے شیخہ واتی کے فتح پور میں رات کا پارا شونیے سے دو ڈگری نیچے پہنچ گیا ہے وہی چورو میں پارا شونیے دشملہ پانچ ڈگری سیلسیس سے درج کیا گیا ہے جیپر سہیت پردیش کے ادھیکانش علاقوں میں آج صبح گھنا کوہرہ چھایا رہا جس سے جنت جیون است ویست نظر آیا وہی پارا گرنے سے کھیتوں میں برف جم گئی لوگ تھنڈ کی وجہ سے گھروں میں ہی دکھے رہے موسم بیبھا کے انصار آنے والے چوبیس گھنٹے میں اتری راجستان کے کچھ علاقوں میں پارا چار ڈگری سیلسیس سے نیچے رہنے اور کوہرہ چھائے رہنے کی سمبھاونا ہے دھولپر زلے میں ہارڈ کمپانے والی سردی سے لوگوں کا جن جیون پربھاویت ہو رہا ہے بیٹھ پانچ دن سے تاپمان پانچ ڈگری سیلسیس پر آ کر ٹھہر گیا ہے سرد ہواوں نے آمجن کا جینا محال کر دیا ہے لگاتار پانچ دن سے چلی آ رہی سرد ہواوں کے چلتے آج پھٹھرن اور گلن بھی بڑھ گئی وہی کوہرے کے کاران بھی لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہارڈ کپا دینے والی تھنڈ کے کاران سڑکوں اور گلیوں میں سنناٹا سا چھائے رہا پاہ کمارک میں پرین کی کوئی ہاتھ بھی نکلے گاڑی اور بہنوں پر لائٹ جلا کر کے بہنوں کو نکالا جا رہا ہے کافی گناہ کھو رہا ہے اس سمیں کیا کیا جائے سردی بہت ادھے گئے بچوں کے لئے کارپی پریشانی ہو رہی ہے سمیں ٹھن سے بہت جانا ہو رہی ہے میں پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے ہمارے سکول کا ٹائم چینج ہونا چاہیے بہت جانا سردی پڑھ رہی ہے اس لئے سواریاں کمی کر رہی ہے بان چلانے پریشانہ آدھی بہت جانا ہے پربستر قصبے میں آج صبح سے ہی کوہرے اور تھنڈی ہواوں کے چلنے سے سردی کا قہر بڑھ گیا ہے تاپمان میں بھی بھاری گرابٹ درش کی گئی ہے لوگ تھنڈ سے بچنے کے لئے علاوہ تاپتے نظر آئے وہیں گھنے کوہرے کے کاران وہاں چالکوں کو دن میں بھی وہاں کی ہیڈ لائٹ جلانی پڑی تو سامین آج صبح سے ہی گھنہ کوہرہ ہونے کے کاران سڑکوں پر آواجاہی بھی نہ کے برابر ہی رہی وہاں چالکوں کو صبح بھی وہاں کی لائٹ جلانی پڑی وہیں ریلویس ٹیشن پر بھی فرینیں کافی دیری سے آئیں فرینوں میں دیری کے کاران یاتریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھنڈی ہواوں نے لوگوں کو پھٹننے کو مجبور کر دیا لوگ اپنے گھروں اور دکانوں کے آگے علاوہ جلا کر سردی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں